تو یہیہ اب ہم موبائل کی سکرین پر آ چکے ہیں اب ہم سب سے پہلے جو ہے الیکٹرکل ایپس والے فولڈر کو اوپن کریں گے اور آج ہم کام کریں گے سیمو ریلے پر کس پر سیمو ریلے پر سیمو ریلے کو ہم آن کریں گے تو اس میں ہمارے پاس یہ جو مختلف بنیوں میں ہیں پروگرام ان میں سے ہم آج بات کریں گے ایمپلس ریلے سیمولیٹر پر تو اس کو جیسے ہم اس بٹن سے اوپن کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام بنی ہوئی آگئی ہے یہ ڈائیگرام ہم خود بھی بنا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں صرف اس پش بٹن کو جو ہے وہ آپ کے سامنے ریمو کر دوں گا دیکھیں یہ ریمو ہو گیا ہے اب میں یہ میرے پاس سارے ٹول ہیں یہاں پر میری سارے پش بٹن اور اسیسریز پڑی ہیں اب میں یہاں سے لوں گا پش بٹن پش بٹن یہ والا اور اس کو اس پش بٹن کو میں لے کر آوں گا یہاں پر دیکھیں اس کی سکرین میں تھوڑی سی بڑی بھی کر سکتا ہوں اور اس پش بٹن کو ٹچ کر کے میں یہاں پر اسے کر دوں گا روٹیٹ جے ٹھیک ہے روٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نائنٹی کے اینگل پر یہ گھوم جاتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے یہ سیدھا تھا نا تو روٹیٹ کے آپشن سے یہ گھوم جائے گا جے تو اب جیسے ایس ٹو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا ایسے ہی یہ ایس تھری والا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم ایس تھری کا جو تین نمبر والا پوئنٹ ہوگا اس کو تین نمبر والے پوائنٹ سے جوڑ دیں گے اور جو فور نمبر والا پوائنٹ ہوگا اس کو فور والے پوائنٹ سےopen اس这样 اب اس کی وائرنگ مکمل ہو گئی ٹھیک ہے ہم اس کو تھوڑا سا ذرا نیچے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس میں اور زیادہ پوش بٹن بھی لگا سکkg جدرہی ہم پوش بٹن لگائیں گے مجم روٹیٹ اس پر بنا ساتھیں ہے تو بنا کے دیکھتے ہیں ابھی ہم اس کو ذرا اپریٹ کرتے ہیں نا ٹھیک ہے بنانے والی ویڈیو ہم بعد میں بھی ہم کریں گے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے سر ہاں ایک اور کام کر لیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ یہ پش بٹن کے سمبل ایس ون ایس ٹو ایس ٹری کیا ہے تو ہم ان کی ویلیوز میں جا کے یہاں پر ہم ان لکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے وہ پش بٹن ہے پوش بٹن بی او ٹپل ٹی او ایس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے اوپر پش بٹن لکھا ہوا آگیا یہ سارے ہی پش بٹن ہیں ہم باری باری سب پہ لکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو رن کرتے ہیں یہ جو ہماری ڈیوائیس لگی ہوئی ہے نا یہ والی کے ون کیا نام ہے اس کا کے ون یہ یہ ایمپلس ریلے ہے جیسے ہی اس کو سپلائی ملتی ہے تو یہ فوری طور پر اپنے اس سوچ کو ملا دیتی ہے ابھی آپ دیکھیں گے تیرہ چودہ کے درمیان جو لائن ہے وہ آپس میں ملی ہوئی نہیں ہے ٹیڑی ٹیڑی ہے لیکن جیسے ہی کے ون آن ہوگی یہ ٹیڑی لائن جو ہے وہ سیدھی ہو کے تیرہ اور چودہ سے مل جائے گی ٹھیک ہے اب بھی ہم اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ سرکٹ کام کر رہا ہے کہ نہیں اور یہ ہم نے تین لیمپ جو ہے وہ لگائی ہوئے ہیں کتنے لیمپ ہیں تین دیکھیں اب میں اس کو پلے کرتا ہوں میں جیسے اس کو پلے کروں گا تو جی میری لائن وائر ہے وہ ریڈ کلر میں شو ہو رہی ہے اس میں کرنٹ ہوتی ہے اور یہ میری جو نیوٹرل لائن ہے وہ شو ہو رہی ہے وائٹ میں اس میں کرنٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب آپ اس ایس ون والے پوش بٹن کو دبائیں تو جو ہی یہ پوش بٹن دبا ہے تو جو کے ون کا جو سوچ ہے یہ آپس میں مل گیا پہلے یہ ملا ہوا نہیں تھا نہیں تھا اور یہ لیمپ بھی روشن ہو گیا ہی ہیں تینوں ٹھیک ہے ان کے کلر ریڈ ہے ہم ان کے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں جی کر سکتا ہے اب آپ یہ جو پوش بٹن ہے ایس ٹو آپ اس کو دبائیں یہ لیڈ بند ہو جیس دیکھیں وہ اس کے ون تیار بھی اوپر ہو گیا وہ جو لائن تھی سوچ وہ بھی اوپر ہو گیا اب آپ ایس ثری کو دبائیں پھر سے صحیح طرح ایسے پوش کر کے بس چھوڑ دینا ہوتا ہے دیکھیں ایسے ایک جگہ سے آن کر کے اسی جگہ سے بھی آف کر سکتے ہیں اور ایک جگہ سے آن کر کے ہم دوسری یا تیسری جگہ سے بھی آف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سوچ ایسی جگہ پر کام آتا ہے یہ سرکٹ ایسی جگہ پر کام آتا ہے جہاں ہم نے اپنے لوڈ کو لیمز کو تین سے دو سے چار سے زیادہ جگہ سے کنٹرول کرنا ہو ٹھیک ہے تو وہاں یہ سوچ کام آتا ہے ٹھیک ہے سمجھا گی اس کی اب ایک دفعہ پھر اپنیٹ کریں ایس ون پریس کریں یہ سوچ مل گیا اب ایس ٹو پریس کریں یہ اوپن ہو گیا پھر ایس ثری پریس کریں یہ پھر آن ہو گیا پھر ایس ٹھیک ہے آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ حافظ